کہانی کا نام ہے تم میں سے بہترین کون سر کلاس میں داخل ہوئے تو سب بچے ید دم خاموش ہو گئے خلاف معمول سر بغیر کچھ کہے سب بچوں کی طرف اس طرح دیکھنے لگے جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں کچھ دیر گزری تھی کہ ایک بچے نے کہا سر کیا آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں اس پر سر نے کہا ہاں مجھے کسی کی تلاش ہے کیا تم سب میری مدد کرو گے پوری کلاس با آواز بلند کہتی ہے جی سر سر بورٹ پر لکھتے ہیں تم میں سے بہترین کون ہے کیا اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں کوئی میری مدد کرے گا یہ سوال لکھنا تھا کہ حارس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا سر میں کلاس میں ہمیشہ فرسٹ آتا ہوں اس لیے میں سب سے بہترین ہوں ابھی حارس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ساجد کہنے لگا پوری کلاس میں میٹ میں میری نمبر ہی سب سے اچھے آتے ہیں مرزا فوراں کھڑا ہوا اور کہا سر سر ہم میں سے سب سے اچھا خالد ہے اس کا کبھی کسی سے جھگڑا نہیں ہوتا محمود میں بھی کسی سے نہیں جھگڑتا اور میں کھیل میں بھی اچھا ہوں جب بچے اپنی اپنی بات کہہ چکے تو استاد صاحب نے بورٹ پر لکھا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے یہ پڑھ کر پوری کلاس لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر اگدم شور مجید میں قرآن مجید پڑھتا ہوں میں بھی اور میں بھی میں بھی استاد صاحب نے حدیث کے اس حصے کو ہائلائٹ کیا جس پر لکھا تھا اور پڑھائے اس پر سبھی خاموش ہو گئے پھر پوری کلاس میں سے صرف بلال کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کے فضل سے میں نے قرآن مجید کی کئی صورتیں یاد کی ہیں اور اب میں بھی اذن اللہ قرآن مجید کی صورتیں حفظ بھی کروا رہا ہوں یہ سن کے سر بہت خوش ہوئے بلال کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا تم نے کہاں سے پڑھا اور کہاں پڑھاتے ہو بلال الحمدللہ کی آئی جی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم فی سبیل اللہ دی جاتی ہے اور اب استقبال رمضان کے سلسلے میں بچوں کو بھی پڑھانے کا موقع دیا گیا ہے میں کی آئی جی کی طرف سے بچوں کو مختلف صورتیں زوم پر یاد کروا رہا ہوں سر ماشاء اللہ اللہ تمہیں تمہارے والدین کے لئے صدقے جاریہ بنائے کیا آپ سب بچے بھی بلال کی طرح قرآن کریم پڑھنے اور پرہانے والے بننا چاہتے ہیں تو آج ہی کی آئی جی جوائن کریں